جب جبر ہوگا تو اس کے خلاف آواز بھی اٹھے گی اور اس طرح ہم جبر کے ہی زمرے میں بیٹھے ہیں جہاں پہ ہم پہ جبر ہو رہا ہے یہ یہاں سے پاکستان سے بھاگے جا کے لندن میں بیٹھے ہیں اگلے نے لندن میں شادی کر کے اس لڑکی کو چھوڑ کے وہ پاکستان میں آ کے بیٹھا ہے ہم میں اس چیزیں کنسر نہیں ہے چیزیں مہنگی اگر کوئی مزدور پہلے آٹھ ہزار تنخواہ لے رہا تھا میرے گھر میں لوگ کام کرتے ہیں اگر وہ آٹھ ہزار تنخواہ لے رہا تو اس کی تنخواہ پندرہ ہزار ہوگی ہے پائنیئر ورلڈ نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کو نوٹفیکیشن مل سکے شکریہ موسیقی 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 مریم کے پاپا موسیقی بڑیم کے پاپا چاچو ناظرین نیک اور ہمارے ساتھ سر موجود ہے ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ آخر یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے اس پروٹسٹ کا مقصد کیا ہے کس لئے یہاں پہ کٹھے ہوئے ہیں کس ویجن کے تحت یہاں پہ کٹھے ہوئے ہیں سر کیا نامنا محمد سعید اچھا سر یہاں پہ اپنے کپتان کی کال پہ آپ آئے ہیں آخر کس لئی ہیں عمران گھر نے کال کیا ہے عزتدار غیرت مند قوم کے لیے جو غلامی نہیں کرنا چاہتی یہاں جو حکمران آئے ہیں وہ غلام ہیں وہ بھیکاری ہیں اور وہ لوگ ہیں جو ملک کو چالیس سال سے لوٹ رہے تھے اور عمران خان نے ان کے لیے اس عوام کے لیے ان کے خلاف جدوجود کی اور بائیس سال جدوجود کرنے کے بعد وہ اس ملک کا وریزیارم بنا لیکن انہوں نے سادش کے تحت مداخلت کر کے سادش نکال دیا ہے مداخلت کر کے اس کو اتار دیا گیا عمران خان وہ دلیر شخص ہے کہ جب کرونا آیا تھا اس شخص نے ہر پندرہ دن کے بعد قوم سے خطاب کرتے تھے اور اس عوام کو تسلی دیتے تھے کہ یہ انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا اور یہ قوم پھر دوبارہ سوٹھے گی جب اس سے اٹھانے کے لیے محنت کی اور قوم متحدہ میں پہلی دفعہ اسمبلی کے اندر انہوں نے ایک قراردات پیش کر کے پاس کروائی اور پندرہ مارچ کا دن مقرر کروائے کہ ہر سال میں ایک دفعہ جو انہوں مقرر اسلاموفوبیا کے خلاف اور یہ پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا واحد یہ شخص ہے جس نے اسلام کے لیے اتنا بڑا کام کیا اور اس کے بعد وہ غلامی نہ خود کرنا چاہتا ہے اور نہ قوم کا کرنے دینا چاہتا ہے لیکن یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو حکومتیں بنواتے ہیں تڑواتے ہیں وہ جناب بھی مرضی سے لے کے آتے ہیں اور اس قوم کو کب یہ شعور ملے گا بڑی امید ہے کہ عمران خان جب بھی کال کرے گا ہم ہر اس موقع پہ ہر جگہ پہ حاضر ہوں گے اپنے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے تاکہ ہمارا ملک ایک سپر پاور کے طور پہ عمران خان کی قیادت میں آگے بڑھ سکے اور ان ملکوں کو یہ آنکھیں دکھا کے ہم جی سکیں عمران خان جب سے آیا ہے ہماری دوسرے ملکوں میں وہاں پہ جو رہ رہے ہیں جو کام کرتے ہیں ان کی عزت بڑی ہے اور ان کو وہ عزت ملی ہے جو پہلے کبھی کسی نے پوچھا نہیں تھا اب عمران خان کہانے کے بعد عزت بڑی ہے اور تین ہزار جو ہے نا وہاں پہ کہہ دی جو سعودی عرم ہیں عمران خان کے کہنے پہ ان کو چھڑوا آگے واپس پاکستان لائے گیا ہے پہلے کبھی کسی لیڈر نے اس کے لیے کام کیا اس لیے امپورٹڈ حکومت نامنظور غلام حکومت نامنظور اور بھیکاری حکومت نامنظور انشاءاللہ اس کو اتار کے عمران خان کو پرائیم ملیسر بنا کے ہم لائیں گے لائیں گے انشاءاللہ عمران خان زندہ آباد پاکستان زندہ آباد یہ عوام کا جذبہ ہے یہ عوام کے جذبات ہے کیونکہ یہ سب لوگ حق کے ساتھ کھڑے ہوئے اچھا ناظرین ایک اور بھئی مرسد موجود ان سے ہم پوچھیں گے کہ بھئی عمران خان صاحب نے آپ کو بلائے اور آپ یہاں پہ آگے کیوں آئے اسلام لیکن والیکم اسلام کیا نام ہے مجتبہ اچھا آپ یہاں پہ آئے امران خان کا قوز لے کے ان کا ویجن لے کے آخر ان کا مقصد کیا ہے سر ویجن وہی ہے جو آج سے چودان سال پہلے آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے تھے ٹھیک ہے وہ ویجن کیا تھا ایک ازاد مسلم امت جو اپنے فیصلے خود کرے جو اپنی خودداری پہ جیئے جس کے ہر ایک کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں جو ہر ایک کے ساتھ حسن سلوکی سے پیش آئے اور ان کے ساتھ بھی ویسے برطاؤ کیا جائے جب جبر ہوگا تو اس کے خلاف آواز بھی اٹھے گی اور اس طرح ہم جبر کے ہی زمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ ہم پہ جبر ہو رہا ہے حکمرانی کی جاری ہے حکمرانی تو ہر ایک چیز کا نبی نے بھی اپنے دور میں جو ایک قوم چلائی جو ایک امت بنائی وہ حکمرانی میں ہی کی لیکن ان کی حکمرانی دیکھیں وہ کس طرح کی تھی آج کی حکمرانی دیکھیں جس طرح سے ہم سے مسلط کی جاری ہے وہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے پاکستان کے ہم رہنے والے ہیں لا الہ الا اللہ پہ یہ ملک بناوا ہے اسی کو مانتے ہیں اسی کی ویسے میرے اندر بھی خودداری ہے آپ کے اندر بھی خودداری ہے آج یہاں پہ جتنے لوگ آئے ہیں اس سب میں خودداری ہے اسی نظریہ کو لے کے میں بھی یہاں پہ آئے ہوں اور انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں اسی پلیٹ فارم اور اپنے اسی انداز کی طرح میں اپنی فیملی میں بھی اس نظریہ کو لے کے جاؤں اور اپنے آس پس جہاں جہاں ہو سکتا ہے میں اس نظریہ کو پہنچا ہوں اچھا ناظرین ہماری ماں جی مرسد موجود ہیں عمران خان کو سپورٹ کرنے یہاں پہ آئی ہیں امران خان کے ویجن کو یہاں پہ لے کے ان سے پوچھیں گے کہ آخری یہاں پہ کیوں آئی ہے اسلام علیکم علیکم ماجی کیسی ہیں آپ کرم اللہ کام اچھا ماجی یہاں پہ آپ عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے آئی ہیں کسی لیے آئی ہیں اس نے کیا کہا ہے اپنے ملک کے لیے یہ کشمیر کے لیے بھی ویسے بھی یہ تو چنگڑ ہے آپ سب کہہ رہے ہیں اس کو یہ چنگڑ کم ہوتا ہے اچھا ماجی اب مجھے یہ بتائیں کہ اگلے جو ہے وہ الیکشن پہ عمران خان صاحب بہت جدہ اکثریت سے آئیں گے انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ حد سے زیادہ لیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو اس چینل پہ دیکھیں گے ان کو کیا پیغام دیں گی بے شمال ان پہ جان تک جناب قربان ہے یہ ہماری پاکستانی عوام ہے یہ ہماری عوام کا جذبہ ہے یہ ہماری عوام کا جذبہ ہے اچھا ہمارے ساتھ کچھ ینگسٹر بھی ہمارے موجود ہیں کیونکہ جو یوتھ ہیں عمران خان صاحب آلویز یہ کہتے ہیں کہ جو یوتھ ہے یہ میری پاور ہے تو ہمارے ساتھ کچھ نوجوان موجود ہیں ان سے پوچھیں گے کہ یہاں پہ آنے کا مقصد کیا اسلام لی علیکم اسلام کیا نام ہے آپ علی علی بھئی مجھے بتائیں کہ آج آپ اپنے کپتان کی کول پہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ان کا کیا ویژن ہے ان کی کیا سوچ ہے کس سوچ کیتے ہیں تب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کپتان کی کول پہ نہیں آئے ہم ہمیں اس کی جو اس نے چیزیں کی ہیں ملک کے لیے اس چیزیں مجبور کیے کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں باقی جو لیڈرز ہیں اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم خود آئے ہیں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کیونکہ اس نے ایسا کچھ کیا ہے ہم پہلے اس کو سپورٹ نہیں کرتے تھے میری جو فیملی ہم چیزیں سپورٹ نہیں کرتے تھے لیکن جو اس نے ملک کے لیے کیا ہے اور اس کا جو ویژن ہے وہ بلکل پاکستان کے لیے صحیح ہے اس کی نیت صاف ہے یہ یہاں سے پاکستان سے بھاگ کے جا کے لندن میں بیٹھے ہیں اگلے نے لندن میں شادی کر کے اس لڑکی کو چھوڑ کے وہ پاکستان میں آ کے بیٹھا ہے تاکہ وہ اس ملک کے لیے اچھا سوچ سکے اور اس نے سوچا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں جلدی سے مہنگائی ہوگی یہ ہوگی ہے وہ کہ ابھی مہنگائی دیکھیں کہاں پہ جا رہی ہے چینی نو روپے مہنگی ہوگی ہے باقی جتنی پہلی یوتھ ہوتی تھی جو بھی اپمران آتے تھے یوتھ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا تھا وہ ٹی وی چینلز دیکھتے ہی نہیں تھے لیکن جس طرح اس نے یوتھ کو انگیج کی ہے ہمارے ساتھ اپنے ساتھ انگیج کر کے ہمیں اس نے یہ بتایا ہے کہ یوتھ بھی ہمارے ساتھ ہے خالی بڑے لوگ نہیں ہیں جو نیو چینلز دیکھتے ہیں صرف انہی کو نہیں پتا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اس کے آنے کے وجہ سے ہمیں بھی یہ چیز انٹرسٹ دیولپ ہوا ہے کہ ہم بھی پاکستان کو سپورٹ کریں مینلی ہر ملک کی یوتھ ہی سپورٹ کر کے چینج لے کے آتی ہے کیونکہ یوتھ چیزیں پڑھ رہی ہے اور ابھی اس کو جو سوشل چیزیں ہو رہی ہیں کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہر چیز موجود ہے ابھی یہ انٹرویو بھی ہو رہے ہیں ابھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جائے گا اور لوگوں نے انٹرویوز دیئے ہیں اب یوتھ بھی یہ دیکھتی ہے سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور اس کو اس چیز سے کنسرن ہے ملک میں چیزیں صحیح ہونی چاہیے ٹھیک ہے ساڑھے تین سال اس کو لا کے آپ کہتے ہیں جیس نے یہ کر دیا وہ کر دیا ملک کے اندر خزانہ دیکھیں کون سا وزیراعظم اتنا خزانہ چھوڑ کے گیا ہے آپ مجھے بتائیں یہ پیسے ابھی جو انہوں نے مہنگائی کیا انہوں نے جا کے حکومت سے دوبارہ پیسے لے کے اگر یہ سستی چیزیں کر بھی دیں گے وہ کرزہ لے کے کریں گے ٹھیک ہے اس نے ملک کے اندر سے پروڈیوس کر کے چیزیں سستی کی تھی ٹھیک ہے اور یہ جو ابھی مہنگائی ہے یہ جو ابھی مہنگائی یہ کہہ رہے ہیں یہ امریکی پیسوں سے لے کر بھی مہنگائی کر رہے ہیں تاکہ یہ اپنے خزانے اپنی جیب میں بھر سکیں اور ڈالوں میں پرادوں ان چیزوں میں گھوم سکیں ہم میں اس چیزیں کنسرنی چیزیں مہنگائی اگر کوئی مزدور پہلے آٹھ ہزار تنخواہ لے رہا تھا میرے گھر میں لوگ کام کرتے ہیں اگر وہ آٹھ ہزار تنخواہ لے رہا تو اس کی تنخواہ پندرہ ہزار ہوگی ہے اس کی تنخواہ کم نہیں ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ چیزیں بھی لوگوں کی تنخواہیں بھی بڑی ہیں چیزیں ویسے ہی چل رہی ہیں ہمیں مقصد ہمارا جو یہ ہے یہاں پہ آنے کا وہ یہ ہے کہ ملک صحیح ہو ٹائم لگتا ہے چیزوں کو جو چالیس سال سے تباہی ہوئی ہے وہ ابھی جا کے صحیح ہوگی ساڑھے تین سال میں نہیں ہو سکتی ہے کوئی بندہ دو دن کے اندر بی اے نہیں کر سکتا ہے وہ رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے بی اے کر لیں اور پڑھنے والا کہہ رہا تھا بی اے نہیں ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے یہ چیزیں نہیں ہیں آپ اس چیز کو سمجھیں بیوچ کو انگیج کریں اور ملک کو سپورٹ ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ عمران خان خالی عمران خان ایک وزیراعظم نہیں ہے وہ ہمارا لیڈر ہے وہ اس چیز کو لے کے جا سکتا ہے ایک اور بات ہے کہ اب جو عمران خان نے پروگرام سٹارٹ کیا تھے احساس پروگرام صحت کر وہ سب کچھ ختم ہو گیا پناہ گاہے بھی ختم ہو گئی ہیں اس پہ آپ کا کیا ریاکشن ہے بھائی جان یہ سیدھی سیدھی ایک قسم جو اپنے ویزن سے میں حوال بتاؤں یہ سیدھی سیدھی جلسی ہے جو چیزیں اس نے ابھی پلان کی نہیں تھی جو پروسیس میں تھی اس نے وہ توڑی ہیں آ کر ابھی وہ نہیں ہوتا بندہ کوئی دو دو دن بندر کے ہاتھ میں مارچس لگتی وہ کہتا ہے میں سارے جنگل کو آگ لگا دوں ابھی وہ کرسی پر بیٹھا ہے وہ چاہتا ہے کہ جو اس لیے چیزیں بنائیں اس کو میں ختم کروں اپنے ایک ہم کالیج میں بات کرتے ہیں کہ اوپر سے آنا وہ ابھی اوپر سے آ رہا ہے کہ جی وہ چیزیں توڑ کے میں بناوں گا میں نے بنانی یہ چیز اس طرح نہیں ہوتا ہے کوئی بیلڈنگ بن جائے نا میں آرکیٹیکچر کا سٹوڈنٹ ہوں کوئی بیلڈنگ بن جائے اس بیلڈنگ کو دوبارہ توڑ کے نہیں بنایا جاتا اسی کو مزید رینوویٹ کر کے اچھی چیزیں اس کے اندر فسیلٹیز بڑھائی جاتی ہیں بجائے یہ کہ میں توڑ کے نہیں نہیں میں زیادہ صحیح سوچتا ہوں اور میں ہی نیاب لوں گے ایسا نہیں ہوتا ہے